اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسحاق بن ابراہیم سفیان عبد الرحمن بن قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حج کے ارادہ سے نکلے جس وقت ہم لوگ صرف نامی جگہ پہنچے تو مجھ کو حیض آنا شروع ہو گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے میں اس وقت رو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کو کیا ہو گیا ہے میرا خیال ہے کہ تم کو نفاس حیض آنا شروع ہو گیا میں نے کہا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو وہ عمر ہے کہ جو اللہ تعالی نے آدم کی بیٹیوں پر لکھ دیا ہے تم وہ تمام کام کرو جو کام حاجی لوگ کرتے ہیں لیکن خانہ کا عباہ کا تواف نہ کرو عمران بن یزید اسماعیل بن عبداللہ ابن سماعاہ اوزاعی یہیہ بن سعید ہشام بن عرواہ عرواہ فاطمہ بن تقیس رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے جو قبیلہ قریش بنی اسد سے تھی کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا مجھے استحازہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ایک رگ ہے جب حیض آنا شروع ہو تو نماز چھوڑ دو اور جس وقت حیض کے دن ختم ہو جائیں تو غسل کرو اور نماز ادا کرو حشام بن عمار سہل بن حاشم حوزاعی زہری عرواہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب حیض آئے تو نماز چھوڑ دو اور جب حیض ختم ہو جائے تو غسل کرو قطعبہ لیس ابن شہاب چورواہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ام حبیبہ بنت جہش نے مسئلہ تریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ کو استحازہ آ گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ایک رگ ہے تم غسل کر لو اور پھر نماز ادا کرنا تو وہ ہر غسل ایک نماز کے لیے کیا کرتی تھی قطعباہ لیس یزید بن ابو حبیب جعفر بن ربیعاہ عراق بن مالک عرواہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ام حبیبہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خون کے بارے میں مسئلہ دریافت کیا یعنی جس وقت ہمیشہ خون آتا رہے حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ میں نے ان کے غسل کرنے کا ٹب دیکھا جو خون سے بھرا ہوا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس قدر ٹھہری رہو کہ جتنے دن پہلے تمہارا حیض روکتا تھا تجھ کو نماز اور روزے سے اس مرض سے پہلے اور تم غسل کرنا محمد بن عبداللہ بن مبارک ابو عسامہ عبیداللہ بن عمر نافع سلیمان بن یسار ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک خاتون نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھ کو استحازہ کی بیماری ہو گئی ہے اور میں کسی طرح سے بھی پاک نہیں ہوتی کیا میں نماز ترک کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں لیکن جس قدر دن اور رات تم کو پہلے حیض آیا کرتا تھا ان میں تم نماز ترک کر دو پھر تم غسل کرو اور تم لنگوٹ باندھو اور نماز ادا کرو قطعبہ مالک نافع سلیمان بن یسار ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسئلہ دریافت فرمایا ایک خاتون کے سلسلے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ خاتون دن اور راتوں کا شمار کرے کہ جن میں ہر ماہ اس کو حیض آیا کرتا تھا اس مرض سے قبل پھر اتنے دنوں نماز چھوڑے اور جس وقت دن گزر جائیں تو وہ غسل کرے اور لنگوٹ باندھ لے ایک کپڑے کا پھر نماز ادا کرے ربیع بن سلیمان بن دابود بن ابراہیم اسحاق ابن بکر بن مزر یزید بن عبداللہ ابن عسامہ بن حاد حبو بکر ابن محمد بن عمرو بن حزم عمراہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ام حبیبہ بنت جہش جو کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف کے نگاہ میں تھی ان کو استحاذا کا مرض لاحق ہو گیا اور وہ کسی طریقہ سے بھی پاک نہیں ہوتی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے اس بات کا تذکرہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و نے ارشاد فرمایا یہ حیض نہیں ہے بلکہ یہ تو بچہ دانی کی ایک چوٹ ہے تم اپنے قرآہ کا شمار کر لو یعنی ماہواری کو شمار کر لو کہ جتنے دن ماہواری آتی ہے ان دنوں میں تم نماز چھوڑ دو پھر تم اس کے بعد ہر ایک نماز کے لئے غسل کر لو ابو موسیٰ سفیان زہری عمراہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت بلکہ ایک رگ ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ان کو حکم فرمایا نماز چھوڑ دینے کا اپنے قرآہ ماہواری کے ایام تک پھر غسل کر کے نماز پڑھنے کا تو وہ غسل ہر ایک نماز کے واسطے کیا کرتی تھی عیسی بن حماد لیس یزید بن ابو حبیب بکیر بن عبداللہ منزر بن مغیراہ عرواہ فاطمہ بنت ابی حبیش سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے خون جاری ہونے کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا یہ ایک رگ ہے تم دیکھتی رہو جب تمہارا گرآہ یعنی حیض آئے تم نماز نہ پڑھو جب ایام حیض گزر جائیں تو پاکی حاصل کر کے نہا لے پھر اگلے حیض تک نماز پڑھتی رہ ہے اسحاق بن ابراہیم عبدا وکیع ابو معاویہ حشام بن عرواہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ بنت جہش نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ مجھے استحاذہ ہو گیا ہے میں پاک نہیں ہوتی کیا میں نماز ترک کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں یہ تو ایک رگ ہے یہ حیض نہیں ہے جس وقت حیض آئے تو نماز چھوڑ دو پھر جس وقت حیض کے دن پورے ہو جائیں تو خون دھو ڈالو اور نماز ادا کرو محمد محمد بشار محمد شعبہ عبد الرحمن بن قاسم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مستحازہ عورت کے بارے میں دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کہا گیا کہ یہ ایک رگ ہے جو کہ بند نہیں ہوتی یعنی کسی رگ کے موہ کھل جانے کی وجہ سے عورت کو خون آنے لگتا ہے وہ حیض نہیں ہوتا اور حکم فرمایا گیا اس کو نماز زہر میں تاخیر کرنے کا اور نماز عثر میں جلدی کرنے کا اور دونوں نماز کے لئے ایک غسل کرنے کا اس طریقہ سے نماز مغرب میں تاخیر کرنے اور نماز عیشاء میں عجلت کرنے کا اور دونوں نماز کے واسطے ایک غسل کرنے کا پھر نماز فجر کے لئے ایک غسل کرنے کا سوید بن نصر عبداللہ سفیان عبدالرحمن بن قاسم قاسم زینب بنت جحش سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عورت مستحازہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنے حیض کے دنوں میں ڈھہر جاؤ یعنی نماز روزا نہ کرو پھر غسل کرو اور نماز زہر میں تاخیر کرو اور نماز عصر میں جلدی اور دونوں کو ایک ہی غسل کرو پھر نماز مغرب میں تاخیر کرو اور نماز عیشاء میں جلدی اور غسل کر کے دونوں کو ایک ساتھ پڑھ لو اور نماز فجر کے واسطے غسل کرو محمد بن مسنہ ابن ابو عدی محمد بن عمرو ابن علق ماہ بن وقاس ابن شہاب تورواہ بن زبیر فاطمہ بنت ابو حبیش سے روایت ہے کہ ان کو استحاذا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ارشاد فرمایا جس وقت حیز کا خون آئے تو وہ کالے رنگ کا ہوتا ہے تو تم نماز نہ پڑھو پھر جس وقت دوسرے قسم کا خون آئے تو تم بزو کر لو اور نماز ادا کرو اس لیے کہ وہ خون ایک رگ کا خون ہے محمد محمد مسننہ ابن ابو عدی محمد بن عمرو ابن شہاب ترواہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ بنت ابی کیا میں نماز چھوڑ دوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ایک رگ کا خون ہے حیض نہیں ہے جس وقت حیض آئے تو نماز ترک کر دو پھر جس وقت حیض آنا بند ہو جائے تو تم خون دھو ڈالو اور ہر ایک نماز کے واسطے وضو کرو کیونکہ یہ ایک رگ کا خون ہے اور یہ حیض نہیں ہے کسی نے عرض کیا کیا وہ خاتون غسل نہ کرے آپ نے فرمایا غسل میں کس کو شک ہے یعنی حیض سے پاک ہوتے وقت ایک مرتبہ تو غسل کرنا ضروری ہے پھر استحاذا ہمیں ہر ایک نماز کے لیے غسل کرنا تو ضروری نہیں ہے صرف وضو کرنا کافی ہے سوید بن نصر عبداللہ حشام بن حرواہ عائشہ صدیقہ فاطمہ بنت ابی حبیش ایک روز خدمت نبوی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم مجھ کو استحاذا کا مرض ہے میں پاک نہیں ہوتی رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا یہ رگ کا خون ہے حیض نہیں ہے جس وقت حیض آ جائے تو تم نماز پڑھنا موقوف کر دو پھر جس وقت حیض رخصت ہو جائے تو خون دھو ڈالو اور تم نماز ادا کرو مطلب یہ ہے کہ غسل کرنے کے بعد نماز ادا کرو قطیبہ مالک حشام بن عروہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا حضرت فاطمہ ابی حبیش نے رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے عرض کیا کہ ہمیں پاک نہیں ہوتی کیا میں نماز پڑھنا ترک کر دوں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا یہ ایک رگ کا خون ہے حیض نہیں ہے جس وقت تم کو حیض آ جائے تو تم نماز چھوڑ دو پھر جس وقت حیض سے دن پورے ہو جائیں تو تم خون کو دھو ڈالو اور پھر غسل کرو اور نماز ادا کرو ابو اشعس خالد بن حارس عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو حبیش کی لڑکی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم میں پاک ہی نہیں ہوتی ہوں ایسی صورت میں کیا نماز پڑھنا ترک کر دوں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا نہیں یہ تو ایک رگ ہے یہ ماہواری نہیں ہے جس وقت حیض آئے تو تم نماز پڑھنا ترک کر دو پھر جس وقت رخصت ہو تو خون دھو ڈالو اور تم غسل کرو اور نماز ادا کرو عمرو بن زراراہ اسماعیل ایوب محمد ام عطیہ سے روایت ہے کہ ہم خواتین زردی یا خاقی رنگ کو کچھ نہیں خیال کرتی تھی اسحاق بن ابراہیم سلیمان بن حرب حماد بن سلمہ ثابت انس سے روایت ہے کہ یہودی خواتین کو جس وقت ماہواری آتی تھی تو یہودی لوگ ان کو اپنے ساتھ نہ کھلاتے تھے اور نہ ساتھ پلاتے تھے اور نہ ایک کوٹری میں ان کے ساتھ رہائش کرتے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اس سلسلہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے دریافت کیا اس پر اللہ تعالی نے آیت کریمہ لوگ تم سے عورتوں کے عیام ماہواری کے بارے میں دریافت کرتے ہیں ان سے کہہ دو کہ وہ عذیت کا وقت ہے پس چاہیے کہ ان دنوں میں عورتوں سے الہدہ رہو اور وہ جب تک فارغ ہو کر پاک صاف نہ ہو لیں ان سے تعلق خاص قائم نہ کرو اور جب وہ پاک صاف ہو لیں تو اللہ نے فطرتی طور پر جو بات جس طرح ٹھہرا دی ہے اس کے مطابق ان کی طرف ملتفت ہو نازل فرمائی پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اپنے ساتھ کھلانے پلانے کا حکم فرمایا اور ایک کمراہ رہنے اور دیگر تمام کام علاوہ ہم بستری کی اجازت دی امرو بن علی یہیہ شعبہ حکم عبد الحمید مقسم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنی بیوی سے ہم بستری کرے حالت حیز میں تو اس کو ایک دینار یا نصف دینار صدقہ کرنا ضروری ہے عبداللہ بن سعید معاز بن ہشام اسحاق بن ابراہیم معاز بن ہشام اسماعیل بن مسعود خالد ابن حارس ہشام یحیی بن ابو کسیر ابو سلمہ ام سلمہ فرماتی ہے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی کہ ایک دم مجھ کو یاد آ گیا کہ میں حیز سے ہوں اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 آدھ فرمایا کیا تم کو حیز آنا شروع ہو گیا میں نے عرض کیا جی ہاں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے مجھ کو بلایا اور پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے ساتھ چادر میں لیٹ گئی محمد بن مسنہ یہیہ جابر بن صباح عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ایک ہی لحاف میں ہوا کرتے تھے حالانکہ اس وقت مجھ کو حیز آ رہا ہوتا تھا یعنی میں حائزہ ہوتی تھی اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے جسم یا کپڑے پر کچھ لگ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 صرف اسی قدر حصہ جگاہ دھویا کرتے تھے اور اس حصہ سے زیادہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اسی قپڑے میں نماز ادا فرماتے قطعباہ ابو احوس ابو اسحاق عمرو بن شراح بیل عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس وقت ہم میں سے کوئی خاتون حالت حیز میں ہوتی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خاتون کو حکم فرماتے ایک مضبوط قسم کے تحمد کے باندھنے کا پھر اس خاتون سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مباشرت فرماتے یعنی حائزہ بیوی کے ساتھ لڑتے بوسو کنار وغیرہ کرتے اسحاق بن ابراہیم جریر منصور ابراہیم اسود عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے جس وقت کسی خاتون کو حیض آنا شروع ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو تہبند باندھنے کا حکم فرماتے پھر اس خاتون سے بوسو کنار کرتے ہنناد بن سری ابن عیاش ابو بکر صدقہ بن سعید جمع بن عمیر سے روایت ہے میں اپنی والدہ اور خالہ کے ساتھ حضرت عائشہ صدقہ کی خدمت میں حاضر ہوا ان دونوں نے حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریاف کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی زوجہ متحراہ حالت حیض میں ہوتی تھی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا عمل اختیار فرماتے حضرت عائشہ صدقہ نے فرمایا جس وقت ہم میں سے کسی قاتون کو حیض آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم فرماتے خوب بڑی اور انداح قسم کے تہبند باندھنے کا پھر آپ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم ان بیوی کے سینہ سے لپٹ جاتے اور ان کے پستان سے لپٹ جاتے حارس بن مسکین ابن وحب یونس لیس ابن شہاب حبیب ٹرواہ بدیہ لیس میں مونہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی سے مباشرت کرتے اور وہ خاتون حالت حیض میں ہوتی جس وقت وہ خاتون تہبند پہنے ہوتی جو کہ آدھی ران یا گھٹنے تک پہنچتی اس کی آڑ کر لیتی قطعباہ بن سعید بن جمیل بن طریف یزید ابن مقدام بن شریح بن ہانی اپنے والد شریح سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا سے دریافت کیا کہ کیا کوئی خاتون حالت حیض میں اپنے شوہر کے ساتھ کھا سکتی ہے انہوں نے فرمایا جی ہاں وہ کھا سکتی ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ کو بولایا کرتے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھاتی اور میں اس وقت حالت حیض میں ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہڈی اٹھاتے اور میرا حصہ بھی اس میں لگاتے میں پہلے اس کو چوسا کرتی پھر اس کو رکھ دیتی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو چوستے اور اس جگہ موہ مبارک لگاتے کہ جس جگہ میں نے موہ ہڈی پر لگایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی پیتے اور میرا بھی حصہ لگاتے پہلے میں لے کر پانی پیتی پھر رکھ دیتی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اٹھا کر پیتے اور پیالا ہمیں اسی جگہ پر موہ لگاتے جہاں میں نے موہ لگایا تھا عیوب بن محمد عبداللہ بن جعفر عبید اللہ بن عمر عمش مقدام بن شریح عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ کو برطن عنایت فرماتے میں اس میں پانی پیتی اور میں حالت حیز میں ہوتی پھر وہ برطن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاش فرما کر اسی جگہ ہم موہ لگاتے کہ جس جگہ میں نے موہ لگایا تھا محمد بن منصور سفیان مسعر نقدام بن شریح عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے میں حالت حیز میں پانی پیتی تھی پھر وہ برطن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا موہ مبارک اس جگہ لگاتے کہ جس جگہ میں نے موہ لگایا تھا اور میں حالت حیز میں ہڈی چوستی پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا موہ مبارک اسی جگہ لگاتے کہ جس جگہ میں نے موہ لگایا تھا محمود بن غیلان وقی مسعر سفیان مقدام بن شریح وہ اپنے والد سے عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں حالت حیز میں پانی پیا کرتی تھی پھر وہ برتن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا موہ مبارک اس جگہ لگاتے کہ جس جگہ میں نے موہ لگایا تھا اور میں حالت حیز میں حد حد جوز تھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کرتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا موہ مبارک اسی جگہ لگاتے کہ جس جگہ میں نے موہ لگایا تھا اسحاق بن ابراہیم حلی بن حجر سفیان منصور امیہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک ہم میں سے کسی خاتون کی گود میں ہوتا اور وہ خاتون حالت حیز میں ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت قرآن فرماتے رہتے عمرو بن زراراہ اسماعیل عیوب ابو قلاباہ معاذاہ عدویہ سے روایت ہے کہ ایک خاتون نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کیا حائزہ عورت نماز کی قضا کرے انہوں نے فرمایا کیا تم حروریہ ہو محمد بن مسنہ یحیی بن سعید یزید ابن کیسان ابو حازم ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ حصدیقہ مجھ کو مسجد سے کپڑا اٹھا کر دے دو انہوں نے فرمایا کہ میں نماز نہیں پڑھتی ہوں یعنی مجھے حیز آ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ تیرے ہاتھ میں نہیں لگ رہا ہے پھر انہوں نے وہ کپڑا مسجد سے جھک کر اٹھا کر دے دیا قتبا قتباہ عبیدہ عمش اسحاق بن ابراہیم جریر عمش ثابت بن عبید حاسم ابن محمد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز ارشاد فرمایا مجھ کو تم مسجد سے بوریا اٹھا کر دے دو میں نے عرض کیا کہ میں حیض میں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا حیض ہاتھ میں نہیں لگ رہا ہے محمد بن منصور صفیان منبوز میمونا سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر مبارک ہم لوگوں میں سے کسی کی گود میں رکھتے اور قرآن کریم کی تلاوت فرماتے اور وہ خاتون حالت حیض میں ہوتی تھی اور ہم میں سے کوئی خاتون اٹھ کر مسجد میں بوریاہ بچھا دیتی تھی اور وہ خاتون حالت حیض میں ہوتی تھی نصر بن علی عبد العلا معمر زہری عروا عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر میں کنکی کیا کرتی تھی اور وہ حالت حیض میں ہوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معتقف ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر مبارک ان کو دے دیتے اور وہ اپنے حجرے میں ہوتی تھی عمرو بن علی یحیی سفیان منصور ابراہیم اسود عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر میری جانب جھکا دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتقاف میں ہوتے اور میں حالت حیض میں ہوتی تھی کتاباہ فزیل ابن یاز عمش تمیم بن سلمہ اور رواہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر مبارک مسجد سے باہر نکالتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتقاف میں ہوتے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر دھوتی اور میں حالت حیض میں ہوتی تھی قطیباہ امرو بن زراراہ اسماعیل ایوب حبساہ سے روایت ہے کہ امہ عطیہ جس وقت رسول کریم کا تذکراہ فرماتی تھی تو اس طرح سے فرماتی تھی کہ میرے والد کی قسم میں نے کہا کہ تم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اس طریقہ سے فرماتے تھے حضرت ام عطیہ نے فرمایا قسم ہے میرے والد کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نوجوان لڑکیوں اور پرداہ نشین خواتین کو اور حائزہ خواتین کو عید گاہ کی طرف نکلنا چاہیے تو ان خواتین کو چاہیے کہ یہ نیکی اور بھلائی کے کام میں اور مسلمانوں کی دعا میں شرکت کریں البتہ جن خواتین کو حیض آ رہا ہو ان کو چاہیے کہ وہ مسجد سے الگ رہیں یعنی نماز میں شرکت نہ کریں اور مسجد میں وہ داخل نہ ہو لیکن باہر سے دعا میں شامل رہیں محمد بن سلمہ عبد الرحمن بن قاسم مالک عبد اللہ بن ابو بکر عمراہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے فرمایا حضرت صفیہ بنت حیی کو حیض شروع ہو گیا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے فرمایا کہ انہوں نے ہم کو ٹھہرا رکھا ہو بیت اللہ کا انہوں نے تواف نہیں کیا تھا یعنی تواف زیارت جو کہ ایک رکن ہے حج کا تو کیا وہ اس سے فارغ نہیں ہو گئی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا نے فرمایا وہ تواف سے فارغ ہو گئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا تو پھر روانہ ہو چلو محمد بن قداما جریر یحیی بن سعید جعفر بن محمد جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ اسما بنت عمیس کو جس وقت مقام مقام زلح لیفا میں نفاس جاری ہو گیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ان کے شوہر حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ ان کو غسل کرنے اور احرام باندھنے کا حکم دو حمید بن مسعدہ عبد الوارس حسین یعنی معلم ابن بردہ سمراہ سے روایت ہے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حضرت ام قعب کی نماز جنازہ ادا کی جب کہ ان کی وفات ہو گئی تھی حالت نفاس میں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے ان کی پشت کے سامنے یحیی بن حبیب بن قربی حماد حشام بن قرواہ فاطمہ بنت منظر اسمہ بنت ابی بکر سے روایت ہے کہ ایک خاتون نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ حیز کا خون کپڑے میں لگ جائے تو کیا کرنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اس کپڑے جگاہ کو مل دو پھر اس کو چھیل دو اور اس کپڑے میں نماز ادا کرو عبید اللہ بن سعید یحیی سفیان عبو مقدام عدی بن دینار ام قیس بنت محسن سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر ماہواری کا خون کپڑے میں لگ جائے تو کیا حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اس کو خرچ ڈالو پسلی ہڈی وغیرہ ہسے اور تم پانی سے اور بیری سے اس کو دھو ڈالو